بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم کیری ایٹوی کے اوپر خوش آمدید ناظرین جو پاکستان نیوی کے اندر ریسنٹ ویکن سے آئی ہیں اس کا آن لائن پروسس اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریوکیسٹ ہے اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں یاد رہے اس کے اندر آن لائن اپلائے کرنے کی کوئی فیس نہیں ہوتی جب آپ اپنے ریٹن ٹیسٹ میں جاتے ہیں تو آپ کو دو سو روپے وہاں پہ جمع کروانی ہوتی ہے فیس اپنے ٹیسٹ کی سب سے پہلے گوگل پہ لکھ لیں گے پاک نیوی آن لائن ریجسٹریشن پہلی ویب سائٹ ہے اس کے اوپر یس کر دیں گے اس کے اوپر جب یس کریں گے تو یہ پہلا ایک آپشن آ رہا ہے ریجسٹریشن فارم کا اس کے اوپر یس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ میرے چینل کے اوپر نئے ہیں سب سے پہلے اس میں ہمیں برانچ سیلیکٹ کرنی ہے ٹھیک ہے جس میں ہم نے اپلائے کرنا ہے تو میں کر لیتا ہوں بھائی میرائن کیٹ کے اندر جو سیلر کیا ہی ہے اس پہ یس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے باقی یہاں پہ ایک رائٹیریا لکھاوا آ گیا اس کو ریٹ کر لیں سترہ سے اکیس سال ایج لیمٹ ہے اس کے اندر ہائٹ پانچ فوٹ چینچ مانگی گا یہ کالیفیکیشن جو ہے میٹرک سائنس کے ساتھ ساٹھ پرسنڈ مارکس ہونے چاہیے باقی کچھ لوگوں کو ریلیکزیشن دی جائے گی اگر کسی کے فادر اس کے اندر شہید ہو چکے ہیں نیوی کے اندر یا پھر ریٹائر ہو چکے ہیں تو ان کو ریلیکزیشن دی جائے گی پندرہ مارکس کی ٹھیک ہے باقی اس کے اندر سیویلین کے اوپر یس آئے گا میٹرک سائنس آپ نے کیا ہے اس کو پور کرنا ہے صحیح طرح سے پورا اس کو ٹھیک ہے پھر یہاں پہ آپ نے فل نیم لکھنا ہے میں ساتھ ساتھ لکھتا بھی جاتا ہوں اچھا ناظرین سب سے پہلے آپ نے کالیفیکیشن دالنی ہے میٹرک جو مانگا گیا ہے آپ کے جو مارکس تھے وہ آپ نے لکھنا ہے ٹوٹل پھر آپ نے جو سیکیور کیا ہے وہ لکھنا ہے اور نیچے بورڈ سیلیکٹ کر لینا ہے جونسا بھی آپ کا بورڈ ہے جہاں سے بھی کیا آپ نے اس کے بعد نام دال دیتے ہیں ٹھیک ہے نام میں اپنا دال رہا ہوں اس کے بعد جو ہے سی این آئی سی دالنا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اپنا سی این آئی سی نمبر دال دیا اب آپ نے دالنا ہے اپنے فادر کا نیم جو بھی آپ کے فادر کا نام ہے آپ نے وہ دال دینا ہے اس کے بعد آپ نے فادر گارڈین سی این آئی سی نمبر دالنا ہے فادر گارڈین سی این آئی سی مطلب جو آپ کے والد ہیں ان کا سی این آئی سی نمبر ٹھیک ہے اس کے بعد میل ہیں تو میل پہ یاس کر دیں گے فی میل ہیں تو فی میل پہ یاس کر دیں گے اس کے بعد ڈیٹ آف برد دال دیتے ہیں اچھا اس کے بعد میں نے date of birth اپنی دال دی آپ کی جو بھی date of birthیں آپ دال دیں اگر age relaxation کے ساتھ apply کر رہے ہیں تو tick کر دیئے گا box پہ اور اگر نہیں کر رہے تو اس پہ نہیں کر دیئے گا single پہ tick کر دیئے گا اگر single ہیں تو merit پہ ہیں تو merit پہ tick کر دیئے گا میری height ہے 5 foot change تو میں دال رہا ہوں اپنی height باقی جس کی زیادہ ہے اس کو ترجی دی جائے گی مذہب select کر لینا ہے مذہب میں اپنا select کر رہا ہوں اس کے بعد سنی سنی select کر دیا سندھ اربن سے تعلق ہے سندھ اربن کا button کام نہیں کر رہا تو rural پہ yes کر دیتے ہیں باقی اس کے بعد بلوچستان وغیرہ اگر آپ نے آپ کا province جو ہے آپ نے وہ select کرنا ہے میرا سندھ ہے میں select کر رہا ہوں آپ کا جو بھی ہے آپ select کر سکتے ہیں domicile district جو ہے میرا کراچی east ہے تو میں کراچی east select کروں گا اس کے بعد آپ کا جو بھی domicile ہے آپ وہ select کر سکتے ہیں اس کے بعد postal address میں ان چیزیں postal address جو آپ کے گھر کا پتا ہے ٹھیک ہے وہ ڈالنا ہے اچھا دوستو اس کے بعد mobile phone number ڈالنے ہیں آپ نے postal address ڈال دیا mobile number ڈال دیا اس کے بعد alternate mobile number جیسے کسی father کا یا کسی اور کا ڈال دیں یا اپنے کسی دوست کا ڈال دیں اگر آپ کا phone number بند ہو تو اس پہ وہ contact کر سکیں اس کے بعد email address ڈالنا ہے email address میں نے ڈال دیا ہے ناظرین اس کے بعد میں نے test center select کر لینا ہے ٹھیک ہے test center میں نے اپنا کراچی select کر لیا ہے آپ نے بھی ایک ہی بار select کرنا ہے دو بار نہیں ہوگا تو دھیان سے select کرنا ہے جو بھی آپ کا test center ہے وہ آپ نے select کر لینا ہے اس کے بعد جب آپ اس کو صحیح طرح پور کر دیں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے نیچے submit کا button دکھ رہا ہے اس کے اوپر yes کرنا ہے submit کے button پہ جب آپ yes کریں گے تو آپ کی roll number slip سامنے آ جائے گی ٹھیک ہے ناظرین ابھی آپ کو پتا چل جائے گا اچھا جب آپ اس پہ confirm کر دیتے ہیں submit پہ تو confirm کا اس طرح سے لکھا بات ہے تو اس پہ ہم confirm پہ yes کر دیتے ہیں ٹھیک ہے confirm پہ جب ہم نے yes کیا تو seller کی slip ہمارے سامنے آ گئی ہے اس کو ہم نے download کر لینا ہے جب ہمارا return test ہوگا تو پھر ہم نے جانا ہے یہ slip لے گئے ٹھیک ہے باقی ویڈیو پسند آئیے تو like کر دیں چینل کو subscribe کر دیں اگر ابھی تک نہیں کیا ہے باقی کوئی مسئلہ ہو تو comment میں پوچھ سکتے ہیں جب آپ اپنی qualification لکھ رہے ہوں گے marks اپنے صحیح لکھے گا پہلے جو total marks ہوتے ہیں وہ لکھنے اس کے بعد نیچے جو آپ نے attempt کی ہوتے ہیں وہ marks لکھنے اللہ حافظ